السلام علیکم ورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک نیا خوش روبہ انکشاف سامنے آگیا ہے ایک مردہ شخص مراوہ شخص دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے تو دوسری طرف آج بارمی سہری تھی عمران خان نے ایڈیالا جل میں سہری کی سہری کے بعد عمران خان نے عوام کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دی ہے کہ عوام بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس پر بات کریں گے اور سادسہ رانہ سناولہ ایک بار پھر عمران خان کے اوپر کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور چوتھی سب سے بڑی اہم خبر عوام شاہد افریدی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ شاہد افریدی نے عمران خان پر کڑی تنقید کی ہے اور شہباز شریف صاحب کو the best administrator کا رات دے دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور شہباز شریف کی تعریف کیونکہ شاہد افریدی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے آج کس ویلاغ میں بات کریں گے اور خاص کر اس خبر کے بارے میں بات کریں گے جو مرتش وقص دوبارہ زندہ ہو گیا ہے سب سے پہلے تو جناب ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ یہاں سے زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ چوبیس گھنٹے انتہائی اہم کا رات دے دی گئے ہیں ملک میں ہائی الیرٹ بھی زیادی کر دیا گیا ہے اور حساس ادانوں کو بھی الیرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو جس طرح کہ ملک کے حالات چل رہے ہیں امریکہ پاکستان سے نراز ہے سودوی شہزادہ پاکستان سے نراز ہے ان دونوں کی طرف سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر خان غلط نہیں ہے تو اسے باہر نکال لیں اگر غلط ہے اور اس کے اوپر جو جھوٹے بے بنیاد اور منگھڑٹ الزمات لگائے گئے ہیں جھوٹے مقدمات بنایا گئے ہیں پھر اس کو کسی منطقی اندرام تک پہنچایا جائے اس کو کوئی آخری فیصلہ سنا کر کوئی کچھ نہ کچھ عمل چیزیں لائی جائیں کیونکہ امران خان کو دیکھیں آج دو سو تیس روز ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی ابھی تک ان کے کیسز پر مکمل طور پر نہ تو رہائی کا فیصلہ دیا جا رہا ہے اور نہ پر نہ ہی کیسز کی سنوائی کی جاری ہے سب سے پہلے تو رانہ سناؤلہ صاحب آج میں ایک بہت بڑا سروے کرنے جا رہا ہوں اور یہ سروے آپ کی مدد سے ممکن ہو سکے گا ایک طرف رانہ سناؤلہ ہے اور دوسری طرف امران خان ہے رانہ سناؤلہ جو ہے وہ امران خان کے اوپر کڑی تنقید کا نشانہ کرتا جا رہا ہے جو ان کے موں میں آتا ہے وہ بولتے جاتے ہیں اتنی بدتمیزی اتنی بد اخلاقی امران خان کے حوالے سے یہ آج سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں جی کہ امران خان کا وجود ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ان کی بہت بڑی سٹریٹمنٹ ہے پھر جناب رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ امران خان وہ فتنہ ہے اگر یہ باہر آ گیا تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا یہ ہمیں جناب جیل تک پنچائے گا یہ ہمیں گھزیٹے گا مارے گا اور پھر ہماری سیاست کو بھی دفن کر دے گا دیکھیں ایک بات تو تاہ ہے ایک بات تو تاہا ہے کہ خان جیسا بڑا لیڈر نہ آیا ہے نہ ہے اور نہ آگے کبھی پاکستان کو امران خان جیسا بڑا لیڈر دستے آپ ہوگا کیونکہ امران خان ایک وہ حیثیت رکھتا ہے کہ دیکھیں آج اسے دو سو تیس روز ہوگے بارمی سہری اس نے کی آپ تمام لوگ اپنی سہریاں اپنی افطاریاں گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ کریں آپ اپنی جو عیس رمضان کی عید ہوگی وہ بھی آپ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ میں نائیں گے لیکن امران خان اڈیلہ جیل میں قید ہے اس کا کیا قصور تھا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک کی عوام کو ازادی دل بانا چاہتا ہے وہ اس ملک کے عوام کے حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور جو عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس نے کہا ہے جی کہ عوام کے منڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ واپس دیں عوام جیسے ایسی جماعت کو اقتدار میں لانے چاہتی ہے اس کو آنے دیں پھر دوسری جناب ایک اور بڑی عام خبر جناب شاہید افریدی اور عمران خان عمران ریاض خان آپس میں مدد مقابل ہیں عمران ریاض خان شاہید افریدی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے نہ صرف عمران ریاض خان بلکہ جو پاکستان طریق انصاف کے جانے والے ہیں اور عام شہری یہ تمام لوگ شاہید افریدی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کیونکہ شاہید افریدی اور شہباز شریف کی ایک تصویر منظر عام پر آگئی ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے بڑی خوشکوار ملاقات ہوئی شاہید افریدی نے شہباز شریف کے ساتھ تصویر اپلوڈ کی اور اس کے بعد جو ٹائٹل تھا ڈسکرپشن تھی وہ لکھا دی کہ شباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنیسپریٹر ہیں وہ بہت اچھے سیاسی لیڈر ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کس طرح نظام کو اور سسٹم کو چلانا ہے جس پر لوگ شاہید افریدی کو کڑی تنقیت کا نشانہ بنا رہے ہیں اینی ہاتھوں سے لے رہے ہیں اور شاہید افریدی کے اوپر بڑے بڑے بہتان اور بڑے بڑے اجزامات لگایا جا رہے ہیں دیکھیں بطور صحافی میرا بھی سوال ہے اور ایک عام ویورز کی حیثیت سے آپ بھی شاہید افریدی سے یہ سوال کر سکتے ہیں جب عمران خان کو گولیاں لگیں جب عمران خان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا جب پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا جب عمران خان مخالف مہم چلائے گئے جب عمران خان کے اوپر گولیاں لگیں اس کے علاوہ جناب عمران خان نے جو جو اچھے اقدامات کیے اس پر شاہید افریدی نے آج تک بات نہیں کی آج تک بات نہیں کی بنتا تو یہ تھا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب اچھے ایڈمنیسٹریٹر ہیں تو پھر عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہوا جو زیادتیاں کی گئیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ عمران خان کو گولی لگیں عمران خان کو ڈیلی جل میں دو سو تیس روز ہو گئے ہیں لیکن ان دو سو تیس روز کے بعد آج بھی شاہید افریدی ہمیں عمران خان کے حماعت میں کھل کر سامنے آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ اس طرح ہے کہ شاہید افریدی کو جب جب بڑے عہدوں کی طلب ہوتی ہے اور جب جب بڑے عہدوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے تب تک اس طرح کے ہیروز ہیں وہ کھل کر سامنے آجتے ہیں لیکن بطور ایک کھلاڑی بطور ایک معروف کھلاڑی شاہید افریدی کو تو یہ چاہیے تھا کہ نیوٹرل رہے ہیں اور جب بھی ایسی کوئی سلیبرٹی ہوتی ہے تو اس کو تو اپنی عزت اور وقار کا بہت پاس ہوتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ وہ سیاسی جماعت نہ جوڑ جائے یا میرے نام کے ساتھ وہ سیاسی جماعت نہ جوڑ جائے اور پھر جو بڑی وجہ ہے وہ یہ وجہ یہ جناب کی اس ڈاک کو دھونے میں پھر کئی مہینے نہیں کئی سالوں اور کئی صدیاں لگ جاتی ہیں لیکن شاہید افریدی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کسی بڑے اہدے کے طلبگار ہیں اسی وجہ سے شاہید انہوں نے شباز صریف کو کہا ہے کہ میں آپ بہت اچھا ایڈمنیسٹریٹر ہیں عمران خان اچھا ایڈمنیسٹریٹر اور اچھا سیاستدان نہیں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا پھر دوسری طرف جناب ایک اور بڑی عام خبر اس کے بعد وہ مرتض شخص جو دوبارہ زندہ ہو گئے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو جناب پارٹی قیادت عمران خان کے مشاورت سے جلد سے جلد اجلاس جلد سے اور لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ جاری کرے گا یہ مراد سعید نے بیان دے دیا ہے دیکھیں دو سو تیس روز عمران خان کو ڈیالا جل میں قید ہو گئے نو مئی کے واقعات میں ملویس لوگوں کو قید کیا گیا ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا گیا دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کی پارٹی کو تکتر بھتر کر دیا گیا ہے لیکن اب یہ ظلم کا نظام مزید نہیں چلے گا مراد سعید نے واضح طور پر دو ٹک پیغام دیا انہوں نے کہا کہ اب پاکستان طریقہ انصاف جلسے بھی کرے گی پھر لانگ مارچ بھی کرے گی دھرنے بھی دے گی اور یہ سب رمضان کے بعد ہوگا اور عمران خان کی مشاورت سے ہوگا لیکن ایک بات تو تہایا ہے کہ سب بڑے فیصلے آج اٹھیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 یعنی کہ عمران خان دلوں کا وزیراعظم عمران خان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب جو عمران ریاض خان کا موقف ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جب عمران خان کو گولیاں لگیں شاہد افریدی نے کوئی مضمت نہیں کی انہیں چپ لگ گئی تھی لیکن اب جناب شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں کہ شباز صلیف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں دوسری طرف ایک اور بڑا معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہوتا دکھائی دے رہا ہے کچھ اہم حلقوں میں چیم گویاں چل رہی ہیں کہ عدلیہ میں بھی بندر بانٹ ہو گئی ہے کچھ حلقہ عدلیہ کا عمران خان کے ساتھ ہے اور کچھ حلقہ جو ہے وہ مسلمی قنون کے ساتھ ہے دیکھیں جب سے عمران خان کے اوپر ظلم و بلبریت کے پہاڑ توڑے گئے تب سے لوگ ہر تمام محکموں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ جو حلقے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں وہ واضح طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اب نے اب بھی عمران خان کا ساتھ نہ دیا حق اور سچ کی آواز کو بلند نہ کیا تو پھر ہماری جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی تار تار ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اب جناب وہ جو مردہ ہے جو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اس نے دوبارہ آنکھ کھول لی ہے وہ آپ کو بتا رہتا ہوں گی یہ جناب یہ قصہ بارہ سال پہلے کا ہے بارہ سال پہلے ایک شخص نے عدالت میں درخواست دی تھی لیکن آج بارہ سال بعد اس کے کیس کی جب سنوائی ہوئی تب وہ شخص مر گیا ہے بارہ سال سے پہلے دائر کیس کی سپریم کورٹ میں پہلی سمات ہوئی ہے فریقین دنیا میں نہ رہے دوہزار بارہ میں یہ کیس دائر ہوا اور دوہزار چوبیس کے دوران یہ کیس سمات کے لیے مقرر ہی نہ ہو سکا اور اس دوران درخواست گزار اور مدعی آلیہ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملت میں کیا قانون ہے کس طرح قانون کی دھجیاں بکیڑ دی جاتی ہیں دوہزار بارہ میں ایک شخص نے کیس دائر کیا تھا دوہزار چوبیس ہو گئی اور جب ان کے کیس کی سنوائی ہوئی تب وہ جس میں درخواست دی تھی درخواست گزار بھی مر چکا ہے مدعی بھی مر چکا ہے اپنا بہت سارا خیال دیکھیں محیطہ اجازت اللہ آنے کے بعد